سوشش کیجئے اپنے چینے کا علم اپنے شاگرد کے دل میں اُبیر دیجئے جہاں جائے گا نا اگر دھنکا ہوا تو لوگ کہیں گے ایسا دستار مراتے جگے بختیار ایک آکی کو جب دلی والوں نے دیکھا تھا تو خاندیلہ کیسا مہین الدین اجمیلی رہا ہوگا جس نے تریار کی آئی خائدہ غریب نواز کو دیکھنے والے کہتے ہیں کیسا پیر رہا ہوگا عثمانِ حارون کی اتنے یہ شاندار سمپل پیش کی آئے دنیا کے سامنے تو درخت اپنے پھل سے پیٹا نہ جاتا ہے اپنا انکوڈیٹشن کروانے کیلئے ضروری ہے جو سمپل آپ تیار کر رہے ہو نا ایسا دھنکہ پیش کیجئے دنیا اچھ اچھ کرو دے اور قوم کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ اپنے مدرسوں کا تعاون کیا کرو مدرسوں کا اس لئے کہ یہ مولانا لوگ بھی اللہ کے ہاں پیش کے جائیں گے یہ بھی چھپی نہیں پہ سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی اللہ نے تمہارے مال میں محروموں کا سائلوں کا حق متائین کیا ہے تمہیں مال کی زکاة سارا حساب جوڑ کے نکال دیا کرو صدقہ بھی انکارہ کرو یہ پیسے واپس حق داروں تک پہنچاؤں تاکہ تمہاری زکاة عطا ہو جائے بہت سارے بیکاری دیا جاتے ہیں مانگنے کے لئے آدمی سوچتا بھی نہیں اٹھکائے جارا زکاة کی رکم دی جارا وہ کوئی اپنا بھی ہو کوئی بیگانہ بھی ہو کوئی مسلم بھی ہو غیر مستقب دے ستاک کی رکم اور صدقات واجبہ کی رکم صرف ان محبوستحقین کو دینا جائز ہے جس کے لئے شریعت متحرہ کا فرمان ہے اس سات نسم کے لوگ جس میں یہ لوگ نہیں آتے ہیں جو گلی گلی مانگتے پھرتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ دھیان دکھی آپ آپ سے گزارش ہے اور ساتھیو دوستو بزرگو اپنے مدرسوں میں جایا کرو نا تو دھیان رکھو کی مدرس صحیح پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے مگر بحیثت صدر نہیں بحیثت خادم صدر سکریٹی خزانچی مہد ہے آپ سیوک ہیں خادم خادم خدمت گزاری کے حیثے سے جائیے وہاں تانہ شاہ بند کے منجو مدرسے میں تمہارے اببہ کا گھر نہیں ہے یہ رسول اللہ کا گھر ہے یا آؤ تو خادم مر کر کے آؤ ہاں کوئی مات انبند ہو جائے مدرسین کے اور کمیٹی کے بیٹھ میں عدب سے بیٹھو انسانیت سے بیٹھو جو بھی گلے شکویں اسے دور کر لو تو یہ ہماری جوان ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ایک بیدری ہے علماء کی جس پورے علاقے کے لوگ ہیں آپ سب ایک جھٹ ہو جائیں کم از کم ایک ایک زلے میں اگر ہم اپنا ایک پیٹرن قائم کر لینا تو ہم صدار پیدا کر سکتے ہیں ورنہ ٹھیک ہے ایسے جلسے ہم تو چلاتے رہتے ہیں ہمارے علماء کساب فرماتے رہتے ہیں اٹھانسو سال سے ہم سن رہے ہیں کسابات سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی systematic rule نہیں بنایا ہے ہمارے پاس کوئی لاحے عمل نہیں ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے ارے بھائی صاحب ہمارا سب کا راستہ ایک ہے جو مدینہ گرنگا جو مدینہ کی طرف جاتا ہے اس جنب پہ چلنے کے لیے جنب کا کوئی راستہ مدینہ ٹھوڑ کر نہیں جاتا ہے یہ بھیان لگنا جو ہم ایک ہی سفر کے مسافر ہیں ایک ہی منزل کے جانے والے ہیں تو پھر کیا دقت آتی ہمیں پیٹھ کر آپ سی گلے شکرے مٹانے میں کہاں دقت پیش آتی ہے ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کریں ہر بڑا اپنے چھوٹے سے پیار کریں اور ہم میں سے ہر شخص کوشش کریں ہمارے معاشرے میں کیا خرابی ہے کیا برائی ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم پڑھیں گے سیکھیں گے ماشاءاللہ بڑی اچھی تعلیم جو ہے حضرت علامہ سیعت محمدین صاحب بلا کے ہم نے دیکھی مدرسی میں آپ نے تعلیم کی بچیوں کا مدرسی بھی چلتا ہے بچوں کا مدرسی بھی چلتا ہے یہاں سے لکے پنجاب تک تعلیم کا ایک جان بھی چھا دیا ہے اور یہ بھی دھانت ہے جتنی بھی سنی تنظیمیں ہیں جتنے بھی سنی علماء ہیں جتنے بھی سنی پیر ہیں وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں ہمارے دل میں اس بنیاد پر کہ ہم اشرفی ہیں ہم رضیمی ہیں ہم پڑھانے ہیں دکھانے ہیں آپس میں انتشار کرنا بند کر دو اٹھنا دنیا کھا جائے گی آپ کو کبھی بیت الخلابی نہیں جائے گی سمجھ رہے ہیں ایک بنیے نیک بنیے آپ رضیمی ہیں سبحان اللہ اشرفی ہیں ماشاء اللہ برکاتی ہیں سبحان اللہ نوری ہے سبحان اللہ ازاری ہے سبحان اللہ کوئی بات نہیں ہم حضور کے گنام ہے اس ایک پیٹن پر ہمیں ایک گنام ہے کبھی آپ نے سوچا ملکی بہمانے پر ایک آخری بات کرتے ہیں اپنی گفت کوئی شکلی ٹاپ دھو سلطان پر جلے کا نام سننے آپ نے ابراہیم پورے کسپا ہے لبے روڈ ہائیوے پہ پورا کا پورا گاؤں سننی تنہ تن ہے پورا کا پورا گاؤں اہل سربت ماشاء اللہ ابھی الزام گزہ کر کے ان لوگوں پر ان کے گھروں پر بازاپتہ نوٹس چکلا دی گئی ہے کہ ان کے سارے مکانات بل روڈر سے گرا دی جائیں جرم کیا تھا الزام بھی لگایا گیا ایک جروس نکل رہا تھا اس جروس پر ان لوگوں نے اپنے گھروں سے پتراؤ کیا حالانکہ سچائی کچھ نہیں ہے کئی علماء کئی اہل سربت اب تک جیل میں تقریباً چار مہینہ گزر گیا ان کے گھروں پر بل روڈر چلنے کی نوبت آ گئی ہے اب تک نہ کوئی سننی تنظیم پہنچی ہے نہ کوئی حضرت پہنچے ہیں نہ کوئی حضور پہنچے ہیں علمیہ ستم بارائے ستم یہ ان کا مقدمہ لڑنے کے لئے سنیوں کا مقدمہ لڑنے کے لئے جمعیت علماء ہند نے بوجھ اٹھایا ہے ہم لڑے گے تمہارا مقدمہ ہم کامر میں ہم کامر میں کامر کھرے ہوئے ہیں آج وہ احسان ان کے اوپر کریں گے کل وہ سنی رہے پھائے گا کیا جی نہیں احسان کرو اپنی بات منوالو یہ سرکار کا فرمار بھی جسو اپنا بنانا چاہتے ہو نا محکم عدیس اس پر احسان کرو جسے اپنا بنانا چاہتے ہو اس پر احسان کرو تو آج وہ احسان کر رہے ہیں مقدمہ لڑنے کا آفر کیا کہ ہم سارے کا مقدمہ لڑیں گے اور پیسہ ہم کھرچ کریں گے ہمارے پیسے کام کرتے ہوتے ہیں مقابلے کی کوبالی پہ تازیہ پہ دھول پہ گاگر پہ اور جنابے والا بہت بڑا ملابورس تو کم ہوتے ہیں اللہ مچنہ پورے ہندوستان میں دھنکہ اور اس کو یہ کا دکھائی دکھائی پڑتا ہے باکہ سرب میلا سرب میلا سرب میلا ہم اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کریں ہمارے ساتھ مقدس لباس والے ہیں بدقسمتی سے اکثر درگاہوں کے ذمہ دار جاہل جک جواری شرابی ایاش بہیا بے غیرت بے شرم جنہ کمزہ اکثر درگاہوں پہ ہے جن درگاہوں پہ علماء کا تسلط ہے ذمہ دار علماء کا تسلط ہے وہاں پر الحمدللہ بہت حد تک شریعت کی پاسداری ہوتی ہے اللہ اور اس کو مزید ترقی آقا پڑنا ہے لیکن اکثر تو ہے نا بہت سارے مزارہ پہ رہے ہیں وہاں گھڑا چرس بان گھڑا گھڑا سرگا کر کے پورے مزار کی بھونی کی جاتی ہے بمبئی میں آپ کو درگاہیں ایسی ہم کم سے کم دو درگن دکھا سکتے ہیں چل کر کے جہاں صرف دھونی جاتی ہے بھانگ کی گانجا کی ہفیون کی یہ کون کرتا ہے یہ سنیت کے پریٹ کام سے اور آج سنیت کے پریٹ کام سے اور کچھ بولو وہاں بھی ہو گئے عدیب ستمیشن ہماری ہے ہم اپنی قوم کو جگہ بھی نہیں سکتے انہیں بیدار بھی نہیں کر سکتے ایک آدمی بھی مرا تھا بھی کا نیر میں اس کے ذمہ دار اس کے ساکھ میں اٹھنے بیٹھنے والے ان سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا ایک کوئی نماز نہیں پڑھتا سب مر گیا اور ہم لوگ وہاں گانجا سلگاتے تھے تو گانجا پیچھے تھے بابا ہمارے وہ مر گیا اس کو پادو کلا جا کے دفعہ دیا اس کو اور کتنے ہمارے والماغ پہنچے ولایت کی محلقاتی خطار فرما کر کے اب دفعہ القبالیان ہو رہی ہیں عالم صاحب کا فتح ہی نہیں کوئی بھی کا نیر دور ہے یہ رہا ساتھ چیست بھی نہیں پڑھا کچھے نہیں بھنگیری کو کتنے ایسے مزار بنا دارے ہم اور ہماری سنوی قوم انہی مزاروں پہ جا کر کے لکھوکا لاکھ روپے برما کر کے آتی ہے یہ پیسے جو تم اس پکواہ پہ خر کر کر کاش اپنے بچوں کو ڈھن سے پڑھائی پہ خر کر کے اچھا ہو یونیٹی بناو غریب بچوں کی شادیاں کر باؤ معاشرے میں جو بہت کمزور طبقہ ہے اسے اوپر لانے کوشش کرو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے آتا فرماتے ہیں اپنی روٹی مل بانٹ کی کھایا کرو اپنی روٹی مل بانٹ کی کھایا کرو نبی رحمت فرماتے ہیں اس پڑوسی پہ فرشتے رات بھر لانت بھیجتے ہیں جو خود کو پیٹ بھاس ہوتا ہے اور پڑوسی بھوکا سویا کرتا ہے اس پڑوس میں کوئی ہندو مسلم کی قید نہیں ہے نبی فرماتے ہیں کہ تم انہیں گھر میں کچھ سامان لے کے آتے ہو تو اپنے بچوں کو کھانے سے پہلے تاقید کر دو یہ سیب کا پھالیا جو بھی لے کیا اسے باہر لے کے مت نکلنا کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا تو اس کے دل میں درد پیدا ہوگا اگر ایسا ہے تو اس کو بھی دو پھر کیا بھاردہ گھر کی یہ سرکار کا فرماتے ہیں اپنے گھر کے پتیلی کی خوشبو سے پڑوسیوں کے ناک کو تکلیف نہ دو اپنے گھر کے اس پتیلی میں شوربہ بڑھا دو اور ایک دو پیارا اپنے پڑوسی کی گھر میں بھیجوا دیا کرو اسلام پڑھے تو دنیا تلیفے کب ہم پڑھتے نہیں جاتے اسلام کے قریب نہیں آتے اس لئے عرض ہے آپ سے گزارش ہے آپ سے ایک تو سنمی ہمارا نماز نہیں پڑھتا ہے نماز سنیوں صرف آپ پر فرض ہے آپ پر کسی اور پڑھ نہیں جس پہ نماز فرض ہے پنجگانہ وہ بیٹا جمعہ بھی نہیں پڑھنے آتا ہے اور جس پہ نماز فرض نہیں وہ گھٹری بنا بنا کے پورے دیش میں پڑھتا پڑھاتا پڑھتا ہے حجیب کنریچن ہے پورے دیش میں بہرے میں ملک نہیں جاتا ہے چھٹی کا دوکت آتا ہے آخری بات چھٹی ہوتی ہے اس پوروں میں ان کے سکول کے بچے کالج کے بچے وہ بہتاپتہ نکلتے ہیں جماعت میں جاتے ہیں ہمارے بچے چھٹی میں آتے ہیں دل دن کے لئے پنداز گھر پہ ہے نماز گایا توکت اتار دیا توڑتا پڑھتا پڑھتا دیا اور ان کے بچے بہتاپتہ تو بہتے چھٹی نہیں ملتی گھر آئے چھٹی لے کے نا ان کی ڈھوڑتا تمہیں جائے پور جانا ہے ایک ہفتہ کے چلنے میں تمہیں جانا ہے وہ پال پندازنے کے چلنے میں نوجوان کالج کا بچہ آگر وہ جاتا ہے اپنے گھر سے گھر جوٹ لیتا ہے ابھی آج بھرایا چلنے میں چوبیس گھنٹے جس بچے کی برین واشنگ کی جائے گی کیا وہ آپ کی طرف آئے گا کبھی ایسا نہیں ہوگا بس کے چند کلماتیں غیر سے جو وقت کی تنگ دامانی کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کچھ سخت جملے بھی ہیں میری عدد بھی یہی کچھ ایسی ہے اسے خضم کر لیجئے گا زیادہ ٹائٹ لگے تو شربت بنا کے پی لیجئے گا حلق شریف کے نیچے اتار لیجئے علماء کی بارگاہ میں عدب سے گزارش ہے آپ سب اپنے سارے گلے شکرے بھلا کر سب ایک ہو جاؤ سب ایک ہو جاؤ آپ کسی بھی پیر کے مرید ہیں سر آنکھوں پہ نہ کسی کے پیر کی بلائی کیجئے نہ بلائی سنیے ہر ایک اپنے پیر کی خوب عزت کرے لیکن کم از کم سنیت کا کام تو کرو یار سنیت کا کام بہت پیشے جا رہے ہیں ہم بہت پیشے جب دنیا کا بدعقید مصطب فضر کا آدمی بہت دور نکل جاتا ہے تب ہم جا گتے ہیں یار وہاں تک پہن گیا وہ اب ہم شروع کریں پڑے پوشٹ چھاپیں گے ہمارا یہ پلان ہے ہم ایسے چلیں گے ویسے دنیا فاقل نہیں ہے جن تم کو پلان کے اوپر عمل کرنے دے گی ایسا بلچھا دے گی نہ ناشتے رہیے گا جتنی حکمت عملی ہر میں بیٹھ کے پاس کیجئے کام سے پہلے ٹیبل ورک کیجئے آپس میں بیٹھ کر پہلے یہ دل ساپ کیجئے یہ دل پہلے ساپ کیجئے اگر یہاں سفائی نہیں ہے تو یہ پرتے کی سفائی کسی کام کی نہیں ہے دھیاں تکڑا یہاں ساپ کرو اور کس کے لئے الحبو فی اللہ البغض فی اللہ کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لئے کرو اور خوشمری کرو تو اللہ کے لئے کرو سارے گلے شکریں بھلا دو آپ نے ہمیں گالی دی ماں کرتے ہیں ہم نے آپ کو دیئے آپ ماں کیجئے لیکن پہلے ایک میں جائیے بہت مقصال ہو چکا ہے جو کام امام احمد رضا فاضل برلوی نے ہمیں سونپا تھا اس کام سے بہت دور ہم دا چکے ہیں ہم پھت گئے اُلٹے سُلٹے کام میں فلٹ آئیے اس جگر کی طرف جو جگر مدینہ کی طرف جا دیا یار زندہ صحبت پاقی استغفراللہ ربی من خلی زمین واتو بیلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والسلام على من اتبال ہدا